اسلام علیکم میرا نام آئیشہ نازم مہندی پٹنم پر رہنے والی ہوں میں اپنے طبیعت کے مختلف انفلیٹی جی میں عیبیٹس جاتا ہوں تھی جہاں میری ملاقات محمد آمیر نامی سے ہوئی محمد آمیر وہاں پر انفلیٹی جی میں پرسنل ٹرینر ہوا کرتے میں ان سے پرسنل ٹریننگ کے لیے بات کری تھی اور وہ مجھ سے بھی فرنڈشپ کے لیے جب وہ میرے پرسنل ٹرینر ہو گئے تھے وہ مجھے فرنڈشپ کے لیے ریکویسٹ کرے تھے من سے فرنڈشپ کری پھر وہ بولے کہ میں تم سے لائک کرتا ہوں اور تمہیں چاہانے لگا ہوں پروپوز کرے وہ جب میں ان کو تھوڑا ٹائم لے کے بات کری ایکسپ کری ان کے پروپوزر کو اس کے بعد میں ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے ہم لوگ فیزیکل ریلیشنشپ میں بھی تھے اس کے بعد میں وہ میرے اکانڈ سے لونز لیے اور ان کے بہرے پسلی باتوں میں لیکیا کہ میرے اکانڈ سے لون پیسہ ہر وہ چیز لے لیے وہ اس کے بعد ایک دن مجھے پتا چلا کہ ان کی شادی ہے ان کے فرنڈز بتائے تھے تب میں ان سے پوچھ رہا ہوں تو انہوں گالیاں بتمیزی گالیاں اور میں کوئی بلیک میلنگ کر رہے تھے کہ اگر میں یہ سب کروں گی تو ان کے میری فیملی میرے فرنڈز سب کو جا کے وہ بول دیں گے کہ یہ سب کروں گی تو فوٹوز بتا دیں گے چھوٹے سچے باتوں لگیں گے میری بدلامگی فیلانے کے لیے اور ہمیشہ محمد آمر میں کوئی ٹوچر کرتے رہے میرے سے پیسے لیتے رہے وہ صرف میرے پیسون سے اور میرے پیسون کے لیے بات کرے وہ میرے فون لے لیے وہ ایمائز پر لون لے لیے وہ میرے سے پیسے لے لیے وہ اب پتا چلا ان کی شادی ہے ان کی فرنڈز بولے تھے میں کوئی ان کی شادی ہے تو میں جب پوچھنے لگی تو وہ بولنے لگے کہ میری شادی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے جب میں بھوانی نگر پیس شریٹی میں کمپلین کری تب ہی بھی یہی بول رہے تھے کہ وہ میری شادی نہیں ہے جب میں پیس میں کمپلین کری ایف آئر ہو رہا تھا تب بولے کہ ہم لوگ شادی کرنے کے لیے راضی ہے ایف آئر مت کرو پھر بھی میں ان لوگوں کی بات نہیں سن کے ایف آئر کر دی جب ایف آئر ہو گیا ان کی فیملی ہمارے گھر پہ دو بہنیں دو بھائیہ اور ان کی ممی پپا اور ایک بہن اسرا طلاب کٹے پہ رہنے والے مراد محل روڑ اور فجر میڈگل کے سامنے رہنے والے محمد وصیم محمد محسن اور ان کی موم ریٹ اور ان کی سسٹر اسرا یہ سب لوگاں مجھے بولے کہ شادی کر آئے تھے کیس واپس لے رہے اسٹیٹمنٹ دے دو کوٹ میں کہ ہم شادی کرانے والے اگر یہ پورا کس واپس لے لو اگر یہ کیس واپس نے لیں گے تو ہم تمہ کو جان سے مار دیں گے تمہارے گھر پہ لوگوں کو بھیجیں گے تمہیں ایسا کیا کر سکتے ہیں ہم خود نہیں معلوم ہیں تم تمہارا ایسا کام کریں گے تم کسی کو ملیں گے بھی نہیں تو وہ لوگ مجھے ٹائم دیئے ون منت میں ایسا کچھ کیس ختم کر دو اگر تم یہ سب نہیں کریں گے تو ہم تمہیں ساتھ کیا کریں گے تو ان لوگا ہمی کو ہمیشہ ٹوچر کر رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے آپ سب سے مجھے انصاف ہونا میری زندگی کا انصاف چاہیے میں کو محمد آمیر کی فیملی چھوٹا افیڈ افیڈ بنا کے دارے گی کہ میں کیس ختم کرنا چاہ رہی لیکن وہ افیڈ افیڈ کا علمی نہیں ہے وہ لائیرز بھی محمد آمیر کی پوری فیملی میرے ساتھ چیٹ کریں یہ سب کا مجھے انصاف چاہیے وہ لوگاں جھوٹا افیڈ افیڈ بنا کے دارے گی جس کی نالج ہی نہیں ہے میں کو